بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں آپ لوگ ٹھیک ہوں گے میں بھی ٹھیک ہوں آج نیو ویلوگ کے ساتھ آپ کے خدمت میں حاضر ہوں یہ ہے وائیڈنگ ویلوگ اور شادی ویلوگ ہے تو سٹارٹنگ میں جو میں آپ کے دکھار میں یہ ہے میں دیکھا اور میں نے تھوڑے تھوڑے کلپسی آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کیے ہیں تو بس میرے ساتھ رہیے گا اور خوب انجوائے کریے گا تو ابھی آپ لوگوں کے ساتھ میں ڈانس کی ویڈیو شیئر کر رہی ہوں اور آپ بھی خوب انجوائے کرنا تو بہت پیارا ساؤنڈ لگا ہوا تھا لیکن نا ساؤنڈ پر کوپی رہا پھر مجھے جو ساؤنڈ ہے نا تو اس کو ختم کرنا پڑا تو یہ دیکھیں ماشاءاللہ لڑکوں نے کتنا پیارا ڈانس کیا ہے اور سب نے خوب انجوائے کیا ہے دیکھنے والوں میں تو یہ مہندی کے بعد کی ویڈیو ہے پھر ہم لوگ فارغ ہو کے تو چلے گئے تھے ہوتل میں تو یہ تھا ہمارا ہوتل کا روم اور ایزبینڈ اپنا موبائل دیکھ رہے ہیں تو یہ دیکھیں بہت پیارا روم تھا اور تھوڑا سا دور تھا شادی آل سے مارکی سے اور یہ صبح صبح کا ویڈیو ہے بارہ مجھے کا تو بارہ مجھے ہم لوگ سو کے اٹھے تھے تو کافی قائم ہو گیا تھا تو پھرنا ہم لوگوں نے ہلکا پھلکا ناشتہ کرنا ہے کیونکہ پھرنا تین وجہ کھانا بھی ہے تو اگر ہم لوگوں نے ابھی کھانا کھا لیا تو پھر بالکل بینا شادی بھی ہم لوگوں سے کھانا نہیں کھایا جانا تو پھر ریزبینڈ کو میں کہہ رہی تھی کہ صرف چائے بنوائے لیتے ہیں اور کچھ ہلکا پھلکا کیک ریس وغیرہ کھا لیں گے تو پھر کھانا وانا جا کے وہاں ہی کھائیں گے تو بس سے رات کو بہت زیادہ تھا گئے تھے ایک بچ گیا تھا تو آ کے نا ہم لوگ پھر سو گئے تھے ہوتل پہ اور سوتے سوتے بھی دو ڈائی بچ گئے تھے تو اس کے بعد پھر یہ باہر آ کے نا تو بیٹھے ہوئے تھے ہزبینڈ چائے کا ویٹ کر رہے تھے ہم دونوں تو میں نے ان کی تھوڑی سی ویڈیو بنا لی ہے تو ہزبینڈ کی ویڈیو تو مجھے علاو ہے لیکن شادی پہ نا میں کسی کی ویڈیو نہیں بنا سکتی کیونکہ علاو نہیں ہے تو ویسے میں نے تھوڑی تھوڑی کلپس جو اے نا آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر دیا لیکن پر ویڈیو میں کسی کی نہیں بنا سکتی نہ یہ حوالے میں کسی کا چیرہ دکھانا یا اس طرح نہیں علاو بلکل بھی تو صرف ایک نا میرے گھر میں سے صرف میں اپنے ہزبینڈ کو دکھا سکتی ہوں تو باقی مجھے کوئی علاو نہیں ہے تو بس یہ ٹائم پاس کرنے کے لیے ویڈیو ہوتی ہے تو یہ دیکھیں چائے وغیرہ ماری آگئی تھی ساتھ کیک رس لے آئی تھی تو ایزبینڈ نے تو کیک رس بھی نہیں کھائی وہ تو کہہ رہے تھے کہ نہیں میں نے نہیں کھانے کیک رس بھی نہیں کھانے خالی چائے پی نہیں ہے تو پھر میں نے کہا کہ چلو اسطری وغیرہ منگوال کے تو کپڑے وغیرہ اسطری کر لیں کیونکہ پھر نا ٹائم زیادہ ہو گیا تھا تو فون آ گیا تھا کہ تھوڑی دیر لیٹ ہی آؤ کیونکہ برات نا لیٹ آئے گی تو تین بجے تک آپ لوگ آ جانا تو بس میں نے پھر ایزبین کے کپڑے اسطری کی ہیں اپنے کپڑے اسطری کی ہیں تو ایزبین تھوڑی دیر کے لیے باہر چلے گئے تھے کئی گومنے تو میں پھر ادھر اٹل میں کیلی تھی تو بس وہ کہہ رہے تھے کہ دائی تین وجہ دکھ نکلیں گے تو یہاں سے تقریبا نہ پھر بھی نا ہم لوگ جلدی نکل گئے تھے دائی وجہ نکلیں تو ساڑھے تین بجے جا کے برات آئی ہیں پہنچتے پہنچتے چار بج گئے تھے تو کھانا لگتے لگتے ساڑھے چار ہو گئے تھے تو بس یہ تھا ہمارا شادی کا ویلوگ اور میں نے کہا چلو آپ لوگوں کے ساتھ بھی نا جو کوئی مومیٹ ہے نا آپ لوگوں کے ساتھ بھی شیئر کر دیتی ہوں تو کپڑے وغیرہ میں نے اسطری کر لیے تھے اپنے بھی اور اپنے ہزبین کے بھی تو کیونکہ یہ نا اسلام آباد کا جو ہوتل ہوتے ہیں نا یہ بارہ مجھے تک ہوتے ہیں رات بجے بارہ مجھے سے لے کے تو دن بارہ مجھے تک یہ تھا اسلام آباد کا ویو تو گاڑی ماری اپنی تھی پھر ہم لوگ نکل آئے تھے شادی آل کے لیے اور شادی آل میں پہنچ گئے تو کھانا مانا لاکیا تھا تو یہ تو پہنچ آئے تھے ہم لوگ چار بجے تقریبا سارے چار برات آئیے پھر ساتھ ہی کھانا لگا دیا انہوں نے کھانا بہت مزے کا تھا ان کا روز تھا اور سی کباب تھے سندھی بریانی انہوں نے دی گیا سندھی بریانی تھی صلاح تھا مکرونی تھی اور ایک چیل تہلو کیسا بیٹھا پیچار کسی کھانا نان بڑے گرمہ گرم کے ساتھ روٹے بھی سی لگا روٹے سایتے روٹے بہت ہی مزے کا کھانا تھا چھوٹے جنگے رکھو نا تو بہت خانا میں نے دعائے کیا ہے یہ تو کتنے دور رہے ہیں ہوں